بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحبہ کی تاریخ کے بارے میں ستروی ایپیسوٹ یعنی کہ سیونٹی ایپیسوٹ کہ جس کا ٹائٹل ہے میں دو ہفتے کا تھا میرے محترم دوستو ایک صحابی ہیں حضرت انس بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اس وقت میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس وقت وہ دو ہفتے کا تھا فرماتے ہیں کہ وہ دو ہفتے کا تھا میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرماتے ہیں میرے بیٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر رکھو اور اس کی کنیت پر میرے نام پر رکھنا پھر یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے جب حجت الودا کا موقع آیا یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر دس سال کی تھی یہ وہی صحابی جو دو ہفتے کے تھے یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ عہد کا موقع آیا مجھے اور میرے بھائی مونس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ قریش مکہ کا قریش کفار کا اندازہ لگا کر آؤ یہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم دونوں گئے ہم مقام عقیق میں کفار سے ملے قریش سے ملے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ساری کیفیت ان کی تعداد کے بارے میں سارا حال بیان فرمایا یہ فرماتے ہیں کہ اسی جنگ میں میرے والد محترم حضرت انس بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے فرماتے ہیں کہ میرے والد کے شہید ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ درخت خجوروں کے دیئے اس شرط پر دیئے وہ بیچے نہ جائیں اور کسی کو ہیبا بھی نہ کیے جائیں یہ فرماتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اور جب میں چھوٹا بچہ تھا دو ہفتے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اس کی برکت سے میری عمر بہت زیادہ ہوئی اور میرے سارے سر کے بال سفید ہو گئے لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پر پھیرا تھا وہ بال سفید نہیں ہوئے وہ بلکہ بلیک ہی کالے ہی رہے تو میرے محترم دوستو یہ تھے وہ صحابی محمد بن انس بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم دوستو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ